جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہیں جس سے آپ کے ہاتھ پاؤں کالے سیاہ بھی ہو گردن کالی سیاہ بھی ہو چہرہ کالا سیاہ بھی ہو وہ بالکل صاف سترہ ہو جائے تین دن کے اندر اندر اور کالے سیاہ جسم کے حصے جو ہیں ان کو آپ صاف کر سکتے ہیں یہ بہت آسان سی چیز ہے کیونکہ روز مرہ کے کاموں میں انسان باہر جاتا ہے گرد آلود ہوتا ہے اور دوب کی وجہ سے اور ترہ ترہ کے کیمیکل کے دوبے ہیں فضاء آلودہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ پلوشن ہے فضاء کے اندر اور اکسیجن بھی ہمیں صاف نہیں ملتی اور اسی طرح پھر ترہ ترہ کے کیمیکل استعمال کرنے پڑتے ہیں ترہ ترہ کے سابون اور لوشن اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جلد کی رنگت سفید نہیں ہوتی اور ہاتھ پاؤں جو سیاہ ہیں مردوں کا معاملہ تو چلے اور ہے مگر ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں خواتین ہیں جو گھر کے اندر ان کی اگر ہاتھ پاؤں سیاہ ہو ان کی گردن سیاہ ہو ان کے چہرے سیاہ ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا اور دیکھنے میں بھی گھر والوں کو بھی اس میں وہ اچھا نہیں لگتا اور بیچاری پھر اس سیاہی کو چھپانے کے لیے سیاہی کو دور کرنے کے لیے اور ہاتھ پاؤں کے اوپر ترہ ترہ کے کیمیکل لگاتی ہیں لوشن لگاتی ہیں یا پھر چہرے کے اوپر ترہ ترہ کے میک اپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے میک اپ کی بیس لگانی پڑتی ہے اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو میک اپ کی بیس کے باوجود بھی ان کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں لگتا اور رنگت نکری ہوئی اور اجلی ہوئی نہیں لگتی تو ہاتھ پاؤں اور گردن اور پاؤں کے ٹکھنے وغیرہ اور ہاتھوں کے جو بیک سائیڈ ہے ہتھیلیوں کی اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے جو جوڑ ہیں اسی طرح گردن کی جو بیک سائیڈ ہے یہ سیاہ جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی اس کو سفید کرنے کے لیے ایک بہت مجرب قسم کی آپ کو چیز بتاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک عدد لیمو لے کے اس کا آپ نے پانی نکال لینا ہے اس کو آپ لیمو کا جو نچوڑنے والی ہوتی ہے اس سے نکال لیں چاہے اس کو ہاتھ سے آپ نچوڑ کے اس کا پانی نکال لیں اور بیج وغیرہ اس میں سے آپ الگ کر دیں اور ایک عدد لیمو آپ اس کو پانی اس کو نکال کے اس میں ایک چٹکی آپ نے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے ایک چٹکی آپ میٹھا سوڈا ڈال لیں گے تو بعض دفعہ اس میں تھوڑی سی وہ جاگ بھی پیدا ہوتی ہے اور اگر لیمو جو ہے وہ دیسی ہو تو پھر جاگ نہیں بنتی اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ کسی ڈی بی میں رکھ لیں لیکن ایک دو دن سے زیادہ نہیں اس کو آپ کو فریج میں رکھنا پڑے گا اگر فریج سے باہر رکھیں گے تو یہ سمیل دے گا تو اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سابن سے گردن ہاتھ پاؤں جس حصے کو آپ نے سفید کرنا ہے اس کے اوپر آپ اچھی طرح سابن سے صفائی کر کے اور نیم گرم پانی سے اس کو دو لیں اگر نیم گرم پانی نہیں ہے تو تازے پانی سے کسی اچھے سابن کے ساتھ اس جلد کے حصے کو اچھی طرح دو کے تو آپ اس کو انگلی سے لگا کے دو تین منٹ تک مساج کریں اور پھر آپ رات کو اسی طرح سو جائیں صبح جب آپ اٹھ جائیں نماز کے لیے تو پھر آپ نیم گرم پانی سے کسی بھی سابن کے ساتھ آپ دو لیں تو آپ کو پہلے دن فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے جو جوڑوں کے اوپر ہتھیلیاں کی بیک سائیڈ پہ اور گردن کے اوپر اور پاؤں پہ ٹخنوں پہ جو میل تھی وہ پہلے دن نرم ہوئی کیونکہ اس کے اندر تیز قسم کا ایسڈ پائے جاتا ہے اور جب سوڈیم اور ایسڈ ملتا ہے تو یہ میل کو اور سکین کو صاف کرتا ہے اور میل کو اچھی طرح نرم کر کے یہ ختم کرتا ہے تو پہلے دن آپ یہ فرق محسوس کریں گے کہ اس سے میل نرم ہوئی ہے اور نرم ہو کے اترنا شروع ہوئی ہے دو تین دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین بالکل صاف ہو جائے گی تو دن میں آپ پھر کوئی بھی اس پہ روگن وغیرہ اور آئل وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو سکین کے اوپر خوشکی محسوس ہو تو آپ کسی بھی روگن کو سارا دن اس میں بیزرین کو کریم کو یا کولڈ کریم کو استعمال کر سکتے یہ بہت بہترین چیز ہے ہاتھ پاؤں اور گردن اور اسی طرح سیاہ حصے کو سفید کرنے کے لیے رضوانان الحمدللہ خیر بلاللہ